بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج ہم آپ کو ایک پروجیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں یہ آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہوں گا کہ یہ چھپڑا تیار ہو رہا ہے شیڈ تیار ہو رہا ہے فائبر کا تو ابھی جو ہے ہم نے فائبر جو ہے یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے نیچے سے یہ دیکھیں یہ سارا ہم نے اس کو سیٹنگ کی ہے وہ بھی آپ کو بات میں دکھناتے ہیں تو اس کا جو مار مٹیریل ہے اور جو اس پہ کاسٹ آتی ہے بتانا وہ مقصد ہے کہ ہم نے یہ جگار سا لگایا ہے کیسے لگایا ہے ابھی پہلے ہم نے ایک چھپڑا جو ہے وہ بنا چکے ہیں لگا بھی چکے ہیں ہم یہ دوسرا بنا رہے ہیں تو مجھے خیال آیا کہ آپ کو بھی بتاؤں کہ سستہ چھپڑا تیار کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہ ناظرین یہ آپ کو مٹیریل گیلری میں نظر آ رہا ہوگا یہ عموم ان گھروں میں پڑا رہتا ہے مٹیریل ٹھیک ہے جی یہ فالتو سمجھ کے اس کو بندے پھینک دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کچھ فائبر ایکسٹرا بھی پڑا ہے یہ دیکھیں یہ بھی کام کی چیز ہے یہ بعد میں ہم اس کو بھی ایک جگہ پہ لگاتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تو یہ فالتو مٹیریل سمجھا جاتا ہے یہ جالی جو اوپر پڑی ہے ٹھیک ہے ایسی چیزیں تھیں ہم نے نکال کے ایک چھپڑا تیار کیا ہے اب بھی آپ کو دکھاتے ہیں جو ہم نے چھپڑا تیار کیا ہے جی تو ناظرین یہ وہ چھپڑا ہے جو ہم نے کبار میں سے لیا ہے یہ آپ کو خستہ علی بھی اس کی نظر آ رہی ہوگی تھوڑی لیکن اب بھی یہ بہت اچھی اس کی لک بن گئی ہے یہ ہمارا ایک ادھر پانی والے ٹوٹیاں وغیرہ لگی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو اس پہ کوئی بھی کور نہیں تھا اوپر سے ٹھیک ہے تو ہم نے اسے دو پائپ لیے اور فائبر جو ہمارا تھا وہ کٹ لیا اس کو ٹھیک ہے تو اس کو یہ شکل دے دیئے جی زبردست جو ہے وہ چھپڑا تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے شیڈ تیار ہو گیا ہے ابھی پانی کا کوئی پرشانی نہیں ہے بارش میں سے جگہ بھی سیف ہو گیا اور نیچے جو بھی آپ مشین وغیرہ رکھیں کوئی کام کرنا ہے تو اس کے نیچے کوئی پرابلم نہیں ہے بیسیکلی یہ یہاں پہ کپڑے اور برطن وغیرہ دونے کے لیے جگہ تھی تو اس کو ہم نے اس طرح یوٹلائز کیا یہ پائپ وغیرہ سارے کبھار سے لیے تو کم خرج یہ کام ہے بلکل ابھی دوسرا چھپڑا بھی ہے بس وہ کنڈیشن اس کی نزدیک ہے وہ بھی تیار ہونے والا ہے یہ فائبر ہم نے تو ہونے پونے میں لیا اور یہ جو پائپ تھے وہ بھی کبھار سے تلاش کیے تو تقریبا یہ دونوں جو چھپڑے ہیں یہ چھپڑا اور اتنا ہی وہ بھی چھپڑا تیار ہو رہا ہے تقریبا اس کی بھی اتنی لیندھ اور ویٹ ہے دونوں چھوڑائی لمبائی ڈال کے تو یہ تقریبا ہمارا جو ہے دس ایک ازار اوپیر لگا ہے مزدوری سمیر یہ ہمارے پاس جو ہمارا ہے وہ مستری جیسے بولتے ہیں آپ ویلڈر وہ موجود ہے دوستی ہے ٹھیک ہے لیکن مزدوری ہم نے اس کو پوری دی ہے ٹھیک ہے جو اس نے کام کی ہے اس کی مزدوری دی تقریبا دس ازار میں ہم نے ان دونوں چھپڑے جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں بہت ہی اچھی کاریگار ہیں جی ماری سے ان کا تعلق ہے تو بڑا اچھا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ آل رونڈر ہیں بلکل کوئی بھی ویلڈنگ کا کام ہو رنگائی کا کام ہو یا کوئی اس سے ملتا جلتا کاریگار ہیں بڑے بہترین تو ٹینشن نہیں ہے آپ کو ایک دن میں سارا کام جو ہے وہ مکمل کر کے دیں گے تو اچھا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ جاری رکھیں جی ابھی آگے مکمل کر کے تو پھر اس کو کرتے ہیں تقریبا ہمارا کام مکمل ہے بس اس کو آپ اوپر لگانا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں اگر ٹائم بھی تھوڑا کم ہے مغرب ہونے والی ہے آج کام جو ہے بڑا لیٹ شروع کی ہے تقریبا دن کے ایک ڈیٹھ بچ چکے تھے جب کام شروع کی ہے لیکن ساتھ جی بہت اچھا کام کرتے ہیں جلدی جلدی انہوں کام فینش کی ہے تو انشاءاللہ جو ہے دوسرے چھپرا بھی ہمارا جو ہے وہ لگ جائے گا بس یہ تو مختصر سی انفرمیشن آپ کو دینی تھی تو امید ہے آپ کو پسند آئی ہو کہ ایسے اگر کوئی ویسٹری گھر میں پڑی ہو تو اس کو ایسی نہیں پھیننا چاہیے بلکہ اسے استعمال میں لانا چاہیے بہت شکریہ جی اللہ حافظ مجھے